مدب دیش میں ان دنوں جبرجس باریش کا دور چل رہا ہے شاجہ پر جلے میں شنیوار رات دس بجے سے مسلدہار باریش نے بارجے سے حالات پیدا کر دیئے کالا پیپل سے اٹھارہ کلومیٹر دور کھوکرا کلا میں صبح پانچ بجے گرام کوہڑا کے نالے میں پانی گز گیا اور اس کے بعد صبح آٹھ بجے ایک سو تین ورش پرانا تالاب بھی فوٹ گیا اس سے آٹھ سو مکانوں میں دس فٹ تک پانی بھر گیا بار کے چلتے آٹھ گھنٹے قریب نو ہجار کی آبادی والے گاؤں میں لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی تالاب کے پاس ہی دو کچھے مکان بہ گئے ایک مکان میں رشید تھا اور ان کی پتنی تھی دونوں نے صبح دس بجے تک پیڑ پر چڑھ کر جان بچائی دم پتی کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹر رولایا گیا حالانکہ اس کے پہلے ہی بیس پچھے سویاؤں نے رسی کے سہارے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد دونوں کو پیڑ سے اتار دیا تھا ادھر نیمچ میں بھی کنڈالیا بان کی پال ٹوٹ گئی اس سے بان کے نجدیک گھروں میں پانی گھس گیا یہ بان دو پاڑیوں کے بیچ بنا ہے اس کے سمی پی گاؤں کی بساہت بھی تھی شکروار سے ہو رہی بارش سے بان کی پال کا پانی رس رہا تھا رویوار کو بان کی پال انتطہ ٹوٹ گئی شاجہ پور میں پارواتی ندی کے کنارے انیس گاؤں میں پندرہ سو گھروں میں پانی گھسا آٹھ ہزار لوگوں نے چھتوں پر شرن گئی اجین میں آدھا انچ بارش ترچ کی گئی اور چھپرہ جلستر لگاتار پڑتا ہی چلا جا رہا ہے ادھر منصور میں بھی جبرجس بارش ہوئی اس کے علاوہ علی راجپور دھار رتلام خرگون میں بھی جوردار بارش ہونے کی خبریں ہیں شہ پور میں لگاتار چوتھے دن بارش ہونے سے تیسے دن بھی کوٹا اور گولیر مارک بند رہا بیتل بھوپال ہائیوے پر بھی بارہ انٹے تک جام لگا رہا ادھر نربدا میں جلستر بڑھ کر تین سو پچیسی میٹر سے عدی کھو گیا ہے سیہور میں ساخلہ پنچائت کے سرپنچ اشوک رپٹا پار کر رہے تھے ان کا واہن بہنے لگا اور وہاں موجود لوگوں نے سرپنچ کی جان بچائی اب یہاں گھوشنا کی گئی ہے کہ مطلب دیش میں مانسون سکری ہونے سے اججین بھوپال اندور حوشنگ آباد جبلپور سمبھاگ سہید اردگانش ستھانوں میں جھما جھم بارش کا دور چاری ہے موسم بھاگ نے بیس جلوں میں بھاری وارش کی جیتاونی جاری کی ہے ان جلوں میں کٹنی جبلپور ساگر سیونی شہجاپور رائسین بیتول حردہ گنا سیہور راجگڑ علی راجپور آدھی ستھان ہیں کئی شہروں میں بھاری سے بھاری بھاری سونے کا بھی بتایا جارہا ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس